اضافت کی چل رہی تھی تو آپ صاحب کاکیہ اضافت سے متعلق چند اور باتیں آپ کو بتلانا چاہتے ہیں یا متقلم کی طرف جب کسی چیز کی اضافت کی جائے تو اسے کیسے پڑھیں گے سمجھ میں آیا یا متقلم کی طرف اضافت کیونکہ یہ مسئلہ ذرا مشکل تھا کہ پتہ نہیں یا اضافت کی وجہ سے آخر میں یا آئے گی اور ماں قبل والے پر تو رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی آ سکتا ہے اور جر بھی تو ان کو کیسے پڑھیں گے تو وہ سارا طریقہ آپ کو بتلائیں گے اور اسی طرح آسمائے ستہ مکبرہ کے بارے میں بتلائیں گے ان کی اضافت کریں گے تو ان کو کیسے پڑھیں گے وغیرہ بھئی اور اسی طرح بعض اسموں کے آخر میں علف آتا ہے اس کی اضافت یا کی طرف کریں تو آپ پھر کیسے پڑھیں گے تو یہ مقصبات چونکہ ذرا مشکل تھی اس لئے اب صاحب کاکیہ کا کیا کر رہے ہیں اس کو بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا عُضِي فَلِسْمُ الصَّحِحُ جب اضافت کر دی جائے اس میں صحیح کی اس میں صحیح کی وہ اسم جو صحیح ہو بیس صحیح یاد رکھو ایک ہے صرف میں صحیح ایک ہے نحو کے اندر صحیح دونوں الگ الگ ہیں صرف میں تو آپ نے پڑھا ہے صحیح کس کو کہتے ہیں جس میں حرف علت نہ ہو دو حرف ایک جنس کے جس میں یعنی فَاعِنْ لَا کوئی حرف اصلی حرف علت نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو اور کوئی حرف اصلی حمزہ بھی نہ ہو لیکن یہ نحو ہے نحو کے اندر صحیح کی اور تعریف کرتے ہیں وہ کہ اسم اسم صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو جس کے آخر میں حرف علت اس لیے کہ نحوی نے بحث کرنی ہے اعراب سے اور اعراب آیا کرتا ہے آخری حرف پر کلمے کے آخری حرف پر تو بس اس آخری کلمے کی جگہ حرف علت نہیں ہونا چاہیے تو اس کو صحیح کہتے ہیں وَإِذَا عُزِی فَلِسْمُ الصَّحِحُ جب اضافت کر دی جائے ایسے اسم کی جو صحیح ہو اس اسم کی جو صحیح ہو اَوِلْمُلْحَقُ بِهِ مُلْحَقُ بِهِ اَي مُلْحَقُ بِسَّحِحِ حاضی امیر کس کو راجے ہیں مُلْحَقُ بِسَّحِحِحِ کی اس کے جانب اضافت کر دی جائے بھئی جو آپ نے پڑھا ہے بھئی جاری مجرہ صحیح مُلْحَقُ بِسَّحِحِحِح کون ہے اس کو بھی صحیح کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی جو اعراب صحیح پر جس طرح آتا ہے اسی طرح ملحق بس صحیح پر بھی جاری مجرح صحیح پر بھی وہی عراب آتا ہے بھئی جاری مجرح صحیح کس کو کہتے ہیں کہ وہی سمجھ جس کے آخر میں وہ یا یا آئے اور ما قبل اس کا ساکن ہو جانی دلون رائیتو بھئی آپ نے کہا جانی زیدن رائیتو زیدن مررتو بھی جیسے صحیح پر تینوں عراب آجاتے ہیں اسی طرح جاری مجرح صحیح پر بھی تینوں عراب آجاتے ہیں جانی دلون رائیتو تو اس پہ بھی تین اعراب آتے ہیں حالانکہ آخر میں یا یا وو آ رہی ہے سمجھ میں آیا ہے یہ صحیح نہیں لیکن چونکہ اس وو یا یا سے ما قبل سکون آ گیا اور اس سکون کی وجہ سے اب اس وو اور یا پر حرکت کا پڑھنا آسان ہو گیا کیا ہو گیا آسان ہو گیا سمجھ میں آئی بھئی دل ون وو سے ما قبل لام ساکن غابیون یا سے ما قبل با ساکن ہے تو اس لئے یہ بھی جاری مجرہ صحیح اس کو کہتے ہیں اس پر بھی تین اعراب آتے ہیں تو جب اس میں صحیح یا ملحب صحیح کی اضافت کی جائے الائیہ المتقلمی کس کی طرف یہ آئے متقلم کی طرف وہ سیرا آخر ہو تو اس کی جاری مجرہ صحیح اور صحیح کے آخر کو کیا دے دیں گے کسرا دے دیں گے غلام کی اضافت کس کی طرف کرنی ہے یا کی طرف تو غلام کا آخر کیا ہے مین نیم کو کیا دے دو کسرا غلامی کیونکہ یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا دل ون کی اضافت یا کی طرف کرنی ہے تو وہ کو کیا دے دو کسرا دل وی شورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ بات کر رہے کسرا آخر ہو اس اسم کے آخر وہ کسرا دیا جائے وَلْ يَعُوا مَفْتُوحَتُنُ اور یا کیا ہوگی مفتوح ہوگی اَوْ سَاکِنَتُنُ یا ساکن ہوگی یا کو مفتوح پڑھنا بھی جائز اور یا کو ساکن پڑھنا بھی جائز غلامی ساکن ہے یا غلامی یا یا پر کیا پڑھ دیا میں نے پتھا دل وی یا کیا ہے ساکن دل وی یا یہ کیا ہے مفتوح صورت سمجھ میں آگئی جس جس میں صحیح وغیرہ جس کی اضافت یا کی طرف کر دی جائے تو یا کو ساکن اس میں صحیح اور جاری مجرعہ کی اضافت کر دی جائے تو یا کو ساکن رکھنا بھی صحیح اور اس پر فتح پڑھنا بھی جائز فَإِن کَانَ آخر ہو علفن اور اگر اس اسم کا آخر کیا تھا علف تھا جس کی اضافت آپ کس کی طرف کر رہے ہیں یا کی طرف کر رہے ہیں تُس بَتو تو وہ علف کیا ہے ثابت رکھا جائے گا کیا رکھا جائے گا ثابت رکھا جائے گا بھئے غلامانی غلامانی کس کی اضافت کس کی طرف یا متقلب کی طرف میں کرتا ہوں تو نون تو گر جائے گا کیا رہ گیا غلامان اب یہ علف جو ہے یہ ثابت رہے گا علف کیا ہے کیسے پڑھیں گے غلامانی کیا پڑھیں گے غلامانی صورت سمجھ میں آئی بھئے تو یا پر خطہ ہی پڑھیں گے اس صورت میں آگے صاحب کافیہ خود بھی بتلا دیں گے اس لئے کہ اگر یا کو بھی ساکن رکھتے ہیں تو علف بھی ساکن یا بھی ساکن تو پھر تو کیا لازم آئے گا اجتماع ساکن ہے لازم آئے گا بھئے اجتماع ساکن ہے لا غیر حضی یا مانا علف کی اور صورت بنائے ایک تو تصنیہ بن گیا اور آفا اس میں مقصور بھئے تو آفا اس کی ضافت یا کی طرف کریں آفا یا پڑھیں گے علف تسبتو علف کو کیا کیا جائے گا ثابت رکھا جائے گا رہا کی ضافت کیا کی طرف کریں کیا پڑھیں گے رہا یا علف تسبتو علف کو کیا ہے ثابت رکھا جائے گا دونوں طرح سا پڑھ سکتے ہیں تو قلبو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تقلبو اور یہ حضیل قبیلہ ہے ایک عرب کا قبیلہ حضیل والے بدل دیتے ہیں ہاں ضمیر راجے ہے اس علب کو بدل دیتے ہیں اس علب کو لغیر تصمیہ تصمیہ کے علاوہ میں یا ان کس کے ساتھ بدل دیتے ہیں یا کے ساتھ بھئی غلامانی اس کی ضابط میں نے یا کی طرف کرنی تھی کیسے پڑھیں گے جمہور کے نزدیک بھئی واقعی اہل عرب کے نزدیک غلام آیا پڑھیں گے حضیل والے اس تصمیہ میں حضیل قبیلہ حضیل والے بھی یہی کہتے ہیں وہ بھی یوں ہی پڑھتے ہیں غلام آیا پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ باقی صورتوں میں اگر علی فاخر میں آ رہا ہو ہم نے پڑھا تھا عفایا رہایا لیکن اس کو وہ یا سے بدل کر یا میں اس کا کیا کر دیتے ہیں ادغام کیونکہ ایک یا یہ جو علیف کو ہم نے یا سے بدلا ایک یا وہ ہے جو مضافن علیہ ہے دو یا اکٹھی ہوئی تو علی کا کس میں ثانی میں ادغام کر دیا تو عفایا کی ضاب عفایا ہم پڑھیں گے باقع عرب کے نزدیک اور حضیل والوں کے نزدیک کیسے پڑھیں گے عفایا کیا پڑھیں گے علیف کو بھی کس سے بدل دیا اور یا کا یا نے کیا کیا رہا فایا رہایا کو کیسے پڑھیں گے ان کے نزدیک رہایا سورہ سمجھ میں آگئی لیکن تصمیہ کے اندر کیا ہے علامہ ہی پڑھیں گے ان کے نزدیک بھی اور باقع عرب کے بھی نزدیک علامہ سمجھ میں آیا بھئی کیوں ایسا کیوں تصمیہ میں کیوں ایسا کرتے ہیں وجہ یہ کہ تصمیہ میں التباس لازم آئے گا تصمیہ کے ذرا حالت نسبی میں لے جاؤ غلامانی کو غلامائنی آپ ذرا اضافت کرو نون تو گر گیا تو غلامائے کے آخر میں بھی کیا رہ گئی یا اور آگے یا کیا آگئے مضافعان ہی لے تو یا قیام ادغام ہوا کیا پڑھا غلامائی اور اگر رفی حالت میں اسی طرح جری حالت میں بھی بن جائے گا غلامائی اور حالت رفعی میں بھی یہ کیا کر دیتے غلامائی تو پھر تو التباس لازم آتا پتہ ہی نہ چلتا حالت رفعی میں کونسی ہے اور حالت نسبی جری کونسی ہے سورت سمجھ میں آگئے حالت رفعی میں بھی غلامائی بن جاتا نسبی جری میں بھی غلامائی بن جاتا لہذا اس میں وہ علف کو ثابت رکھتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے اور اگر اسم کے آخر میں یا آ رہی تھی تو پھر کیا کرتے ہیں یا میدغام قاضی قاضی کے آخر میں پہلے سے کیا موجود ہے آپ یا متقلم کی طرف اس کی اضافت کریں تو پہلی یا بھی موجود ایک اور یا آ گئی تو اول کا کیا کریں گے ثانی کے اندر میدغام کیسے پڑھیں گے قاضی اور تصنیہ کے اندر بھی یا آ جایا کرتی ہے مالانا آخر میں حالت نسبی جری میں غلامائی نون کو ذرا گرا دو کیا آگئے آخر میں یا یا قیام اضغان کیا تو کیا پڑھیں گے غلامائی حالت نسبی جری میں جامع کے اندر بھی کبھی یہ آ جاتی ہے مسلمون حالت نسبی جری میں لے جاؤ مسلمین اب نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا مسلمین رہ گیا کہہ رہا ہے کیا یا آ گئی یا کی طرف اضافت کرتے ہوئے ایک اور یا دو ہو گئے اب کیا کریں گے مسلمی کیا پڑھیں گے مسلمی تو یہی بات کریں وہ انسان ہے یا ان اضغیمت یا اگر یا ہو آخر میں تو اضفیض غان کیا جائے گا وہ انسان ہے وابان اور اگر آخر میں واؤ تھا بھئی پھر کیا کریں گے کہتے ہیں خولی بات یا ان واؤ کو بدل دیں گے کس سے یا سے بدل دیا جائے گا واؤد غیمت اور اضغام کیا جائے گا مثلا مسلمون مسلمون کے آخر میں سے اضافت کیا اس مون کیا ہے گر جائے گا اب آخر میں کیا آیا واؤ اور یا متقل کی طرف اضافت کر رہے ہیں تو اس واؤ کو کس سے بدل دیں گے یا سے اور یا کا یا میں کیا کرتے ہیں گے اضغام کیا ہوا مسلمویا مسلمویا پھر یا کی وجہ سے ما قبل کو کیا دے دیں گے کسرہ دے دیں گے تو یا سے ما قبل اگر زمہ آئے تو اس کو کسرے سے بدلنا ہے لیکن اگر فتحہ آئے تو فتحہ کو برقرار رکھتے ہیں سورت سمجھ میں آئی بھئے تو مسلم مسلمی یا پڑھیں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئے تو مصطفیونہ اب مصطفیونہ کی اضافت کریں یا کی طرف نون گر گیا یا آگئی واو اور یا جمع ہوئے واو کو کس سے بدل لیا اور یا کیام اضافت کریں اور ما قبل ہے چونکہ فتحہ ہے اس کو برقرار رکھیں گے مصطفیہ کیا پڑھیں گے مصطفیہ تو یا سے ما قبل فتحہ ہو تو برقرار رکھتے ہیں اور اگر زمہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں دس راتے تو کہتے ہیں اگر آخر میں واو ہے قل ابت یان اس کو یا سے بدل دیا جائے گا واو ادھ غیمت اور یا میں ادغام کیا جائے گا وَفُتِحَتِلْيَا اُلِسْتَاقِنِينَ اور یا کو فتحہ دیا جائے گا لِسْتَاقِنِينَ ساقِنِينَ کی وجہ سے یعنی اجتماع ساقِنِينَ آن ہونے کی وجہ سے تو اجتماع ساقِنِينَ آنے کی وجہ سے یا پر کیا پڑھا جائے گا فتحہ ان تمام صورتوں میں آپ نے دیکھا بھئی سمجھ میں آیا حافیہ رحیہ غلامائیہ قاضیہ غلامائیہ غلامیہ مسلمیہ اور مصطفیہ ساروں میں یا پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ فتحہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا فتحہ نہ پڑھیں پھر تو کیا لازم آئے گا اجتماع ساقِنِينَ وَعَمَلْ اسماء وَسِتَّة تو باقی اسماء ان کو کس طرح پڑھیں گی اضافت یا متقلم کی طرح آخی اور عبی کی طرح پڑھیں یاد رکھو یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں یہ یہ محضوفت الآجا ہیں کیا ہیں محضوفت الآجا آجز کہتے ہیں آخری حصہ پچھلا حصہ محضوف ہے ان کا پچھلا آخری حصہ محضوف ہے یعنی یہ ان کے آخری حرف محضوف ہے آخن اصل میں کیا تھا آخاون ابن اصل میں کیا تھا آباون حامن اصل میں کیا تھا حاماون حانن اصل میں کیا تھا حاناون فامن اصل میں کیا تھا فاوہون اور زو اصل میں کیا تھا زاوہون سورت سمجھ میں آگئے بھئے تو ان سب کو یہ محضوف پھر ان کے سب کے وعاوں کو حضف کر دیا خلاف القیاد کیا کر دیا حضب کر دیا خلاف القیار اور آخر تو آخاون سے وہ حضب کیا کہہ رہے گیا آخون تو اسی اب خواہ پر ہی اسی کو آخری حرف بنا لیا گیا اور اسی پر کیا جاری کر دیا گیا اے عراف بھئی اسی پر کیا کر دیا گیا اب سوال پیدا ہوا کہ ان میں وہ حضب ہوا ہے جب ان کی اضافت کریں گے یا دمید کی طرف تو کیا وہ جو حضب ہوا واپس آئے گا یا واپس نہیں آئے گا سمجھ میں آیا نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وہ جو حضب ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا لہذا یوں پڑھیں گے اخہ کی اضافت یا کی طرف کی تو کیا پڑھیں گے آخی اب کی اضافت یا کی طرف کریں تو کیا پڑھیں گے ابھی تو کہتے ہیں ایک طرف اور ابھی کی طرف وَعَجَازَ الْمُبَرِدُ عَخِيَّ وَحَبِيَّ اور اجازت یہ امام مبرد نے کس کی عَخِيَّ اور عَبِيَّ کی بھئی ان کے نظریک وہ واپس آ جائے گا اور وہ اور یا جمع ہوئے اور وہ اور یا جمع ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں تو وہ بھائی ہم ادغام کریں گے تو عَخِيَّ پڑھیں گے اور عَبِيَّ پڑھیں گے سورت سمجھ میں آگئی بھئی ان کے نظریک پڑھنا یہ جائز وَتَقُولُ اور کوئی عورت یوں کہے گی حَمِي وَحَنِي تَقُولُ وَاحِد مُعَنَسْ غَائِبَةَ قَسْتِ غَاء مَالَانَسْ صاحبِ کافیہ لائے اس لیے کہ ہم جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں عورت کا جو سسر ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں خامند کا جو باپ ہے وہ کیا ہے عورت کا ہم ہے لہذا ہم کی اضافت مذکر کی طرف نہیں ہوگی بلکہ کس کی طرف ہوگی مونس کی طرف حَمِي یہ کون کہے گی عورت کہے گی اس لیے کہا تَقُولُ مونس کا تیغہ لائے سورہ سمجھ میں آئے اچھا اور ہم اور ہن میں کس طرح کہیں گے اضافت کے وقت وہ یوں کہے گی حَمِي وَحَنِي ہن کس کو کہتے ہیں یہ فرج المرآہ کو بھی کہتے ہیں شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں عورت کی اور نیز یا ہر وہ چیز جس کا ذکر عیب ہو اسے بھی کہتے ہیں بھئی تو ہنی کہا تو حَمِي اور ہنی کہیں گے اس کے اندر بھئی بھئی یہ بھی صاحبِ کاثیہ نے الگ ذکر کیا یہ بھی اسی طرح اخی، ابی، حَمِي اور ہنی انس کو الگ ذکر کیا کیوں الگ ذکر کیا یہ اس لیے کہ اخی اور ابی میں امام مبرد کا اختلاف بطلانا تھا ان میں امام مبرد نے اخیہ اور ابیہ کی اجازت دی ہے ان میں اجازت لہٰذا اس لیے ان کو الگ ذکر کیا ان میں امام مبرد کی بات بھی ساتھ پس لانی تھی بھئی وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْسَرِ وَفَمِي اور فِي فَمْ بھئی فَمْ کس کو کہتے ہیں مو کو یہ اصل یہ اسماع ستہ میں سے یہ اصل میں کیا تھا جی فَوْهُن کیا تھا فَوْهُن تھا پھر ہاں کو خلاف القیاس حضب کر لیا جیسے اخاون اباون میں کیا تھا یہ سارے کیا ہیں محضوفت ال آجاز ہیں محضوفت ال آجاز ہیں بھئی جیسے یدن اصل میں تھا یدہون دمون اصل میں کیا تھا دماؤون تو وہاں سے بھی وہ حضب ہوا ان کی سی طرح ان اسماع ستہ مکبرہ میں بھی تو فَوْهُن تھا بھئی پھر کیا کیا بھئی جی ہاں کو خلاف القیاس کیا کر دیا گیا ہاں ذاپون نسیہ منسیہ بس چلے گئی اب دوبارہ واپس نہیں آئے گی تو کیا رہ گیا خوف پھر یہ وہ آخر کلمہ بن گیا اور آخر کلمہ پر اعراب جاری ہوتے ہیں بھئی اب اور جب اگر اس پر اعراب جاری ہوتے تو اس واؤ نے بھی گر جانا تھا اس واؤ نے بھی کیا ہو جانا تھا گر جانا تھا لہٰذا ابھی سے اس کا علاج کیا گیا اور اس واؤ کو میم سے بدل دیا گیا اس واؤ کو کس سے بدلا گیا میم سے کیونکہ واؤ اور میم میں مناسبت ہیں دونوں شفوی ہیں شفوی شفتین ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں میم دیکھیں آپ کہیں ہونٹوں سے ادا ہوگا واؤ آپ کہیں کس سے ادا ہوگا ہونٹوں سے ادا ہوگا دونوں میں مناسبت تھی تو واؤ کو کس سے بدلا میم سے کیا بن گیا فام کیوں بدلا کیونکہ اس واؤ نے کیا ہو جانا تھا اگر ہم اس کو باقی رکھتے تو اتنے گر جانا تھا صرف فا رہ جاتی کیسے گرنا تھا دیکھو میں یوں کہوں ہاں زا فاون ہاں زا فاون رائے تو فاون مرر تو بھی وہاں پہ ایراب آئے گا یا نہیں آئے گا ایراب آئے گا تو جب میں نے پڑھنا تھا فاون فا اور تنمین بھی آگئی اور تنمین بھی کیا ہوتا ہے انہوں نے ساکن تو دیکھو فاون جب میں نے پڑھا وہاں پر کیا پڑھا زمہ اور وہاں متحرک آیا اور ذاتہ پڑھا ہے وہاں متحرک سے ماں قبل فتحہ ہو تو اس کو کسے بدلتے ہیں علیف سے تو فاون کے اندر وہاں پہ زمہ ہے اور ماں قبل فا پہ فتحہ ہے تو اس وہاں نے کسے بدل جانا تھا علیف سے کیا رہ جاتا فان نون ساکن بھی تو ہے تنوین والا فان رہ جاتا اور پھر اجتماع ساکنین آیا علیف بھی ساکن نون بھی ساکن تو علیف گر جاتا کیا رہ جاتا فان تو صرف فاں رہ جاتی بھئی کیا رہ جاتی صرف فاں رہ جاتی سمجھ میں آیا اس لئے فاون سے ہاں کو حضب کر کے پھر وہاں کو کسے بدل دیا میم سے تو فامن ہوا اب سوال کیس کی اضافت کرتے وقت وہاں واپس میم کو واپس واں سے بدلیں گے یا واپس نہیں بدلیں گے تو صاحب کافیہ نے بتلایا اکثر کے نزدیک وہاں واپس آ جائے گا اور پھر یا آ گئی اور وہاں اور یا جمع ہوئے وہاں کو کسے بدلہ یا دے اور یا میں اس کو کیا کر دیا جزغان کر دیا اور تو فیہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے فیہ ماں قبل پا کو کسرا دے دیا فیہ پڑھیں گے اکثر استعمالات میں اور کبھی کبھی فامی بھی پڑھ دیتے ہیں وہاں کو واپس نہیں لاتے میم کو برقرار رکھتے ہیں اور یا کی طرف اضافت کر دیتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَيُقَالُ فِيَّ فِيَ الْأَكْثَرِ اور فیہ کہا جاتا ہے اکثر استعمالات میں وَفَمِي اور فَمِي بھی کہتے ہیں وَإِذَا فُتِعَتَ اور جب ان اسمائی ستم کا پرہ کو اضافت سے منقطع کریں پھر کیسے پڑھیں گے بھئی تو کہتے ہیں پھر یوں پڑھیں گے وَإِذَا فُتِعَتَ اور جب ان کو منقطع کیا جائے اضافت سے قیلہ تو کہا جائے گا اَخُن وَأَبُن وَحَمُن وَحَنُن وَفَمُن کتنے ہو گئے ایک دو تین چار اَخُن ایک اَبُن دو حَمُن تین حَنُن چار اور فَمُن بان زو کی بات رہ گئی زو آگے جا کر صاحبِ کافیہ بتلائیں گے کہ زو کو کبھی بھی اضافت سے قطع نہیں کیا جاتا سمجھ میں آیا بھئی اضافت سے کبھی بھی اس کو قطع نہیں کیا جاتا کیوں نہیں قطع کیا جاتا وجہ یہی سن لو مالانا وجہ یہ کہ زو کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ اس میں جنس کو نکرہ کی صفت بنائے میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس میں مال کو رجل کی صفت بنانا چاہتا ہوں مال کو کیا کرنا چاہتا ہوں رجل کی صفت تو مال تو ہے جنس اور اس کو رجل نکرہ کی صفت بنانا چاہتا ہوں اور یہ نکرہ کی صفت بن سکتا ہے رجلن مالن میں کہہ سکتا ہوں آدمی مال ہے جی مال صفت بن نہیں سکتا براہ راست تو لہذا اُس کو زو کے ذریعے صفت بنایا جاتا ہے جہانی رجلن زو مالن آیا میرے پاس کیسا آدمی مال والا تو یہ زو نے کیا فائدہ دیا اس میں جن کو کس کس نکرہ کی صفت بنا دیا سورت سمجھ میں آگئے بھئے تو لہذا اُس کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ اُس کی اضافت اس میں جن کی طرف ہو لہذا اُس کو اضافت سے منخطین نہیں کیا جاتا سمجھ میں آیا بھئے تو آخون آخون اصل میں کیا تھا آخون تصنیہ میں وہاں واپس آتا ہے آپ خود دیکھیں آخاوانی اب اُن اصل میں کیا تھا آباون تصنیہ میں وہاں واپس آتا ہے آبا وآنی وغیرہ بھئی مالوں وہ ان کا آخر حضر ہوا ہے ان سب کا بھئی وَعِذَا خُدِ آجَبْ قَضَكِ رَضَوَسِ قِيلَ آخون آخون ابون حَمون حَنون فَمون کہیں گے وَفَسْفُ الْفَا اَفْسَخُ مِنْهُمَا یاد رکھو یہ جو فَم ہے اس میں تین لغات ہیں فَمون فُمون فیمون فَمُن یہ مُسَلَّتُ الْفَا ہے فَا پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں یہ کیا ہے مُسَلَّتُ الْفَا سِمون فُمون لیکن افصح لغت پہنچتی ہے زیادہ فَسِحا فَمون اس لئے کہا وَفَتْحُ الْفَائِ اور فَا کا فَتْحا کس کے اندر فَم کے اندر اَفْسَخُ مِنْهُمَا وہ زیادہ فَسِح ہے کس سے زمے سے اور کسرے سے وَجَاءَ حَمُن مِثْلُ يَدٍ مِثْلُ يَدٍ وَخَبْءٍ وَدَلْوِن وَحَسَن مُتْلَقًا اور کہتے ہیں ہم کا لغت جو ہے وہ ید کی طرح بھی آیا ہے خَبْءٌ کی طرح بھی آیا ہے دل ان کی طرح بھی آیا ہے حَسَن کی طرح بھی آیا ہے مُتْلَقًا مُتْلَقًا کیا مانا چاہے بغیر اضافت کے ہو اور چاہے اضافت کے ساتھ ہو دونوں صورتوں میں سمجھ میں ہے حالتِ افراد میں ہو چاہے حالتِ اضافت میں ہو ہم کس کی طرح آیا ہے ید کی طرح بھی آیا ہے کیسے ید کو بغیر اضافت کے پڑھیں آپ جانی یدن رائی تو یدن مراتو بے یدن اسی طرح ہم کو بغیر اضافت کے پڑھیں جانی حامن رائی تو حامن مراتو بے حامن اس پہ تینوں احراب یدن کی طرح آئے اور ید کی ضرح اضافت کرو تو اضافت میں پڑھتے ہیں ید کا ید کا یدی کا تینوں حافتوں میں اسی طرح ہم کے اندر بھی ہم کی رائی تو ہم کی مراتو بے تو اس میں بھی ہم کی ہم کی ہم کی ید کی طرح تینوں حافتوں میں پڑھیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بغیر اضافت میں بھی ید کی طرح پڑھنا سکتے ہیں اور اضافت کے ساتھ بھی ید کی طرح پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یہ خب ان کی طرح بھی آیا ہے مولانا اضافت کے ساتھ بھی اور بغیر خب ان ہم ان حمزہ لیاو آخر میں بھئی ہم ان خب ان کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو یہ ویسے معنی بتلا رہا ہوں بھئی ویسے معنی بتلا ہے آپ کو اسی کی طرح پڑھو اضافت کے ساتھ اس کو ذرا پڑھو مولانا ہازہ خب اکا رہے تو جی یہ جی رہے تو خب آکا مرار تو دے خب اکا اسی طرح ہم ان میں بھی پڑھو ہازہ ہم اکا یہ بھی مولانا سکتے ہیں کیونکہ ہم کی اضافت کس کی طرف ہوتی ہے ہازہ ہم اکے رہے تو ہم آکا مرار تو بھی ہم اکے دیکھا خب ان کی طرح آیا حالت افراد نے بھی اور حالت ودلون اور دلون کی طرح بھی آیا ہے دلون میں بغیر اضافت کی آپ کیسے کہتے ہیں ہازہ دلون رہے تو دلون مرار تو بھی دلون اسی طرح ہازہ ہم ون رہے تو ہم ون مرار تو بھی ہم ون اضافت میں دلون کو کیسے پڑھتے ہیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں بغیر اضافت کے اسی طرح اور اس کی اضافت کرو آفا کی ذرا اسی طرح اسی طرح مطلقن کا یہ معنی ہے چاہے حالت افراد میں ہو چاہے حالت اضافت میں ہو اور حنن کس کی طرح آیا ہے یدن کی طرح آیا ہے مطلقن چاہے حالت افراد میں ہو یا حالت اضافت میں بغیر اضافت کے پڑھو یاد کو اور اس کو اضافت کے ساتھ پڑھو ہادا ید کا رائے تو اسی طراح کھان میں اور یہ تو تھی بات چار رہے کہ ان کی اضافت ہو بھئی یا متکلم کی طرف اضافت کے بارے میں بتلایا اس کی اضافت ضمیر کی طرف تو وضع ہی کس لئے کیا گیا ہے کہ یہ کس کی طرف مضاف ہو اس میں جنس کی طرف مضاف ہو جیسے مال کیا ہے مولانا اس میں جنس اور اس اس میں جنس کو پھر یہ کیا بناتا ہے نکرہ کے لئے صفت بناتا ہے وَلَا يُقْتَعُ اور نیت باقیوں کو بتلایا تھا منقطع کرو تو یوں پڑھنا ہے ذو کے بارے میں نہیں بتلایا تھا کیوں کہتے ہیں ذو کو اضافت سے منقطع اس کو وضع ہی کس لئے کیا گیا ہے کہ یہ مضاف کے طور پر مضاف ہو اور اس اس میں جنس کو کس کی صفت بنا دیں نکرہ کی صفت بنا دیں چلئے وَلَا نَحَادَا وَالْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ